اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو گائز میں کافی خبریں دیکھ رہا ہوں کافی مطلب کے نانسنس قسم کی خبریں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ ہمارے پیارے پیارے یوٹیوبرز بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے تھامنے لگا کے خبریں دے رہی ہیں کہ عامر کی واپسی ہو گئی ہے اماد وسیم کی واپسی ہو رہی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی پلیئرز نے انجرڈ ہونا شروع کر دی ہے انجرڈ ہو گئے ہیں تو کافی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اماد وسیم کی واپسی ہو رہی ہے اس کے علاوہ محمد عامر کی واپسی ہو رہی ہے کچھ نے سائم عیوب کو سکارڈ میں ڈالا ہوا ہے کچھ آزم خان کو ڈال رہے ہیں کچھ چرجیل کو واپس دار رہے ہیں مطلب کہ جو جس کو پسند ہے نا وہ اس بندے کا نام لکھ کے تھامنے لبنا کے مطلب ویڈیو چڑھائی جا رہے ہیں کہ یہ بندے سکارڈ میں آ رہے ہیں یہ فخر کی ریپلیسمنٹ ہے یہ شاہین کی ریپلیسمنٹ ہے یہ شاداب کی ریپلیسمنٹ ہے تو گائز سین اس طرح کہہ کہ یہ جو آمیر ہے آمیر کو میں لے لیتا ہوں آمیر کی بات ہے تو آمیر اور اماد وسیم یہ دونوں جیو پر پروگرام کر رہے ہیں ان کا کونٹریکٹ ہو گیا ہے تو وہاں سے اچھا خاصہ پیسہ چھاپ رہے ہیں اور آمیر تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اماد وسیم جائے وہ ٹی ٹونٹی کے پلیئر ہیں تو ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے فلحال فخر زمان انجرڈ ہیں عبداللہ شفیق انجرڈ تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو مطلب ریپلیسمنٹ والا سین فلحال کوئی اس طرح کا نہیں ہے ان فیوچر ہو بھی سکتے ہیں اماد وسیم کو لا بھی سکتے ہیں اس بارے میں میں یہ نہیں کہہ رہا ففٹی ففٹی چانسی دیں لیکن فلحال آج کی ڈیٹ ہے انیس اکتوبر انیس اکتوبر ابھی تک اسٹریلیا کے میچ پہلے تک کوئی احساسین نہیں ہے کہ یہ پلیئر آ رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بس فخر زمان میچ میں نہیں کھیلیں گے اس کے علاوہ آپ کی ٹیم ساری کی ساری وہی رہے گی کیونکہ شداب اور نواز کو بھی باہر نہیں نکلنا تو بس یہ آپ ان خبروں کو آپ دل پر نہ لیں اور ان کو سوچیں بھی نہیں کہ آمیر آ رہا ہے عماد آ رہا ہے جب تک بابر ہے یا انتظام ہے آمیر آئے گا یا عماد آئے گا عماد تو چلو پھر بھی آ سکتے کیونکہ وہ ٹوٹی ٹوٹی کھیل رہا ہے لیکن وہ جیو کے ساتھ کونٹریکٹ میں بھی ہے تو مطلب کوئی ایسی ویسی خبر نہیں ہے کہ کوئی ایسی مین خبر مطلب مین سورس سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ان دونوں میں کسی واپسی ہو رہی ہے تو ابھی تک کے لئے اتنی ہے پھر آپ سے میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ